دانیش ریال فوکس کے ساتھ حاضر ہے بہت ساری چیزیں اپنے آخری مراحل کے طرف جا رہی ہیں اور اس میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان اور ان کے لوگ کھل کر اس وقت پاریستان کے خلاف اور فوج کے خلاف اور آرمی چیف کے خلاف آرمی چیف کے خلاف ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ پوری فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں کوئی ریکشن نہیں ہے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے بہت سارے ایسے لوگ جو ان کے سوشل میڈیا میں فوج کے خلاف پورا ایک برگٹ کام کر رہا تھا ان میں سے چند لوگ ٹریس ہو گئے ہیں ان کو پکڑ بھی لیا گیا اور ان کے ذریعے جو معلومات حاصل کی ہیں توبہ 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 یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنی پاکستان کے اہم ترین اداروں کے لیے صرف ایک اپنی اختدار کے مفاد کے لیے یہ اتنے بڑے گیم کھیل رہے ہیں میں آپ کو بہت ساری چیزیں اس لیے نہیں بتانا چاہتا ہے کہ اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہے لیکن میں یہ آپ کو اطلاع دے رہا ہوں اور یہ سو فیصد صحیح اطلاع ہے کہ فوج اور ایف آئی اے اور انٹیلیجنس نے کئی ایسے اہم ایسے لوگوں کو اہم تو نہیں کہیں گے یہ تو بہت ہی غلیظ قسم کے لوگ ہیں اس قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا ابھی گرفتاری بھی ظاہر نہیں کی گئی ہے لیکن ان سے جو بات چیت ہوئی ہے جتنا ہمیں اندازہ بتایا گیا ہے اس سے جو باتیں سامنے آئی ہیں اس سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ تو فوج کے خلاف عوام کو لڑوانی کے لیے پوری ایک اسکری دیکھیں نا فواد چودی نے کہا تھا کہ ہمیں اس طرف نہ ڈکے لیں کہ ہم اسکری ونگ بنا دیں مثلا کتنی بڑی دھمکی آپ فوج کو دے رہے ہیں اور آپ کیا پدی اور کیا پدی کا شہر ہوا کیا جو جہلم کے ایک آپ کے کانسلر کا الیکشن نہیں جیس سکتا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کیونکہ پی ٹی آئی کو لانا تھا اس نے پی ٹی آئی جوائن کر لیا تھا ٹکٹ مل گیا تھا تو جہلم سے اسی کو جتوانا تھا تاکہ سیٹ ملے وہ شخص آج فوج کو کہتا ہے کہ ہمیں اس طرف نہ کیا جائے کہ ہم اسکری ونگ اگر ایک سپاہی ایک ڈنڈا گمائے تو یہ باتروم سے نہیں نکلیں ان کے اکثر لیڈر اور شیخ رشید کی گفتگو سننے امران کی گفتگو سننے اصد اصد آپ کے وہ محمود خان کی سننے جو کہ آپ کے کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہے یا وہ جو آپ کی ان کی اصد امر کی سننے تو ایسے لوگ کی بنیاد پر یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کئی اہم لوگ پکڑے گئے اہم پھر میں نے اہم کہہ دیا معافی چاہتا ہوں کئی اس قسم کے لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان آرمی کے خلاف بہت بڑی سازش کر رہے ہیں اور یہ سب پی ٹی آئی کا حصہ ہیں ان میں سے کچھ سپورٹر ہیں کچھ ورکر ہیں کچھ میڈیا سیل کے لوگ ہیں اور ان کے آہ لیپ ٹاپ سے ان کے موبائل سے ان کا پورا ایک نیٹورک کئی لوگوں کا پکڑا گیا میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں آگے چل کے ان کی ان کی ان کو ویڈیو آپ سے سامنے آئے گی اور یہ بتائیں گے کہ ہمیں کیا کہا گیا تھا فوج کو تخصیم کرنے کے لیے فوج کے خلاف آہ باجوہ صاحب ڈی جی آئی عیسائی کے خلاف بازافتہ پورا ایک پلان دیا گیا تھا ان کو لیکن فوج خاموش نہیں ہے فوج اپنا کام کر رہی ہے انٹیلیجنڈ اپنا کام کر رہی ہے اور پاکستان کی انویسٹیگیٹیو ازارے اپنا کام کر رہا ہے سائیبر کرائم اپنا کام کر رہی ہے گرفتار ہو رہے ہیں لیکن کیونکہ ان کی تعداد کوئی دس بارہ پندرہ بیس پچاس سو دو سو تین سو نہیں ہے مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ یہ کہ چوبیس ہزار کے قریب ہیں جو ملک اور ملک سے باہر یہ سارا گیم کھیل رہے ہیں اور یہ سب انسٹرکشن ہے آپ کے وہ کہتے ہیں جو لوگ پکڑے گئے ہیں کہ جی ہم تو خود میڈیا سیل کے ہمیں تو انسٹرکشن آتی ہے اور ان کے نام ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد عمران خان صاحب یا وہ لوگ جو میڈیا سیل چلا رہے ہیں وہ بچ جائیں گے ہرگز نہیں بچیں گے یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو فوج نے تبلے جنگ وہ بجا دی ہے کیونکہ enough is enough بہت ہو گیا آپ جلسے کریں تو آپ فاجے پاکستان کے سربراہ کو ڈی جی آئی ایس آئی کے اداروں کے سربراہوں کو مخلصات بکیں دھمکیاں دیں آپ کے لوگ نعرے لگائیں ایسی ایسی آپ ملک سے باہر سو دو سو لوگوں کو جمع کریں احتجاج کریں اور ساری گالیاں فوج کو دیں اور اس میں انڈین کھڑے ہوں یہ کوئی حد ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ گئے آپ گئے کوئی مارنے نہیں آرہا آپ کو گئے سے مراد مارنے نہیں ہے گئے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو رہی صحیح تھوڑی سی بھی اوقات تھی پوزیشن تھی وہ ختم ہو چکی ہے اب پاکستان کی سیاست میں اور حکومت میں آپ اسی طرح جو ہے نا وہ وہ ڈگروگیاں پیٹتے رہے اور چند لوگوں کو لے کر اور اس طرح کے ٹرولنگ کو لے کر یہ ٹرولنگ میں پکڑے جا رہے ہو چوبیس ہزار سے بیس ہزار ہوں گے بیس سے پندرہ اور ہوتے ہوتے یہ ختم ہو جائیں گے بھاگ جائیں گے کہاں تک رہیں گے ہاں ملک سے باہر جو لوگ ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی نہیں لیکن ظاہر ہے جب مال نہیں ملے گا پیسے نہیں ملیں گے جو پاکستان سے جا رہے تھے اور بہت بڑے ایماؤنٹ جا رہے تھے سیکرٹ فنڈ سے پیسے جا رہے تھے جس کے لیے میں نے بتا دیا فواد چودری کی انکواری جل رہی تھی میں جا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس شخص کی گرفتاری بھی بہت جلد ہوگی یہ یاد رکھ لیجئے گا بہت جلد گرفتاری ہوگی شیخ رشید صاحب نے تو آپ کہتے ہیں اپنے قریب ترین سے کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں میں ابھی سیاست میں نہیں ہوں لیکن دوسرے دن وہ پھر عمران خان کی طرف چلے جاتے ہیں تیسرے دن میں عمران خان کی میڈیا میں بین بجا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پھر سے مجھے گیٹ نمبر چار کی ملازمت مل جائے لیکن وہ بھی نہیں ملتی ہے کیونکہ وہاں سے تو شٹ اپ کال ہو گئی اور جس دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کر آن ایر یہ بات کہہ دی کہ یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن ان میں شرم نہیں ہے یہ اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح گیٹ نمبر چار کی دوبارہ نوکری مل جائے لیکن لوگوں کو یہ کہتے ہیں باعث شرمندگی عمران خان کو دس گالیاں دینے کے بعد کہ جی میں اب سیاست چھوڑا ہوں میں نے بڑی سیاست کے لیے میں آٹھ دفعہ امینے رہا ہوں میں آٹھ دفعہ منسٹر ہوں میں یہ رہا ہوں میں وہ رہا ہوں تو یہ سٹیٹمنٹ ہے صرف اپنے بچاؤ کے لیے لیکن ابھی بھی ان کی پوری خواہش ہے کہ مجھے کسی طرح گیٹ نمبر چار کی ملازمت ملے تاکہ آئندہ آنے والے کسی حکومت کا حصہ بن کے یہ پھر آ سکے ان کی بھی انکوائری ہے جیسے میں نے کہنا دیا ان کے فارم ہاؤس کی بڑی اہم انکوائری چل رہی ہے بہت اہم ویڈیو کے حوالے سے ہے اور فواد چودری کی جو ہے وہ کئی جگہ سے ابھی دیکھیں مریم مورنگزیب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اس کا بھی ذکر کیا تھا ان کو اس کے لاوا بھی بڑے فنڈس آئے ہیں جہلم میں بھی آئے ہیں وہاں سے بھی جمع کیے گئے ہیں کیا نام ہے دوبئی وغیرہ سے بھی یہ سب ٹریس ہو رہے ہیں آ رہے ہیں اور خود یہاں پہ جو آپ کے لینڈنگ رائٹس تھے پی ٹی وی کے اور آپ کے جو انفارمیشن منسٹری میں جو سیکرٹ فنڈس تھے اور بہت سارے بھئی یہ وہ شخص تھا جو بقول پرویز مشرف کے قریبی آدمی کے کے کھانا ہم سے مانگتے تھے ان کی تنخواہ تھی ایک لاکھ روپے رکھ کیا ہوا تھا آپ کے پرویز مشرف نے یہ جب دوبئی جاتے تھے تو اس شخص سے کہتے تھے ہمیں کھانا کھلا ہو کہیں ہمیں ٹھہرا دو وہ شخص آج کروڑ پتی عرب پتی کیسے ہو گیا اتنی جلدی پیپلز پارٹی میں تو کوئی اس کو ایسی موزی نہیں یہی اسی منسٹری یہی دیا گیا نا عمران خان کے دور میں تو یہ جو چار سال ہے اس کے اندر ان کے حساسے ان کی بیگم کے حساسے ان کے بھائی کے حساسے ان کے رشتداروں کے ان کے چند فرنڈ من کے حساسوں کو چیک کیا جا رہا ہے اور ان کی گرفتاری بھی بہت جلدی متوقعیں بتا دوں شیخ رشید صاحب سیاست چھوڑے نہ چھوڑے لیکن ان کو چھڑوا دیا گیا نوکری ان کے چھڑوا دیا گیا سیاست وہ چھوڑے نہ چھوڑے اب ان کی سیاست دو ٹکے کی نہیں رہ گئی ہے معذرت کے ساتھ مجھے یہ جملہ کہنا پڑھ رہا ہے باقی عمران خان اپنی جان بچانے کے لیے کیونکہ آئندہ آنے والے وقت میں دیکھ چکے ہیں لانگ مارچ اب پھر کہہ رہا ہے جولائی میں نکلو لیکن لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے حالانکہ اس وقت ملک میں مہنگائی ہے اور سب لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگائی اسی آئی ایم ایف کی وجہ سے اس کے باوجود کہ موجودہ حکومت کا جو فائنانس منسٹر مفتہ اسمائل وہ تو انتہائی ناکار آدمی ہے کچھ دین ہی ساتھ پا رہا ہے لیکن اس کے باوجود شہباز شریف اور جو اتحادی حکومت ہے وہ اپنی بنیاد پر چینہ سے 2.3 عرب ڈالر لیا ہے جس سے کافی بہتری آئے گی پھر آپ کے اس حکومت کے اوپر مفتہ کی کوئی رول نہیں ہے اس حکومت کے اوپر اس اتحادی حکومت کے اوپر دوسری حکومتوں کا جو غیر ملکی حکومت ہے جو جس کو عمران خان صاحب نے تباہ کر دیا تھا ان لوگوں کا بہتبار دوبارہ پاکستان پہ آنا شروع ہو گیا اور پھر اس کا آپ نے دیکھا نتیجہ ایف ایٹی ایف جس میں آرمی چیف اور پورے ایک سیل جو ڈی جی ایمو کا تھا اور چند لوگ تھے انہوں نے کتنا بڑا کردار ادا کیا تھا تو آرمی تو ہمیشہ ان کو لے کے چلی لیکن آج عمران خان صاحب کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان میں اب ان کی کوئی ہیلپ نہیں ہے نہ میڈیا اب ہیلپ کرے گا ان کی ماں سوائے چند لوگوں کے نہ ان کی ہیلپ اب کسی دینی جماعت سے ہوگی نہ تائع القادریز ایسی جماعت ان کو سپورٹ کرے گی جماعت اسلامی نے ان کو اٹھا کے سائیڈ میں پھیک دیا ہے کوئی چھوٹی موٹی جماعتیں ان کے ساتھ اتحاد میں آ جائیں گی لیکن جو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں کوئی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے پاکستان کے مین اسٹریک والڈرز کوئی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اب ان کا نام سننا نہیں چاہتی ہے اور جو اہم ترین ادارے عدلیہ میں چند لوگوں کے علاوہ پوری عدلیہ ان کو پہچان چکی ہے تو عمران خان کو اب راستہ لینا ہے نکلنا ہے اپنے آپ کو اینارو دلوانا ہے اپنی کیونکہ آنے والے بڑے اہم ترین کیسز ان کے کھلنے جا رہے ہیں اور فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جس دن آئے گا ان کے پرخچے اڑ جائیں گے تو گویا یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ عمران خان صاحب نے بین القوامی پہلے بھی انہوں نے بین القوامی جب جو بائیڈن جو ہے اس نے ان سے بات کرنے سے انکار کیا تھا تو وہاں کے دو اہم ترین ڈاکٹر ایک ڈاکٹر جس کے اوپر قائدیانی کا الزام ہے کیونکہ میں جب تک ثبوت نہیں ہے لیکن بہت بڑا الزام ہے کہ وہ قائدیانی ہے اور اس کے اوپر پاکستان کی انویسٹیگیٹر دارے یہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ وہ یہ انکوائری کر چکے ہیں یہ انہوں نے کر لیا یہ کر رہے ہیں ابھی بھی کہ وہ بندہ پاکستان آیا تھا عمران خان سے ملا تھا اور عمران خان اور جو بائیڈن کے درمیان ملاقات طے کرنے کی کوشش کی لیکن جو بائیڈن نے اٹھا کے پھیک دیا پھر ایک پاکستانی نظات امریکن بہت بڑے ڈاکٹرز ہیں جن کے بڑے اچھے تعلقات پاکستان میں بھی ہیں انہوں نے بھی کوشش کی لیکن جو بائیڈن نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو امریکہ کی کوشش کی عمران خان نے لیکن نہیں برطانیہ سے انہوں نے اپنے جو ان کے یہودی سسر ہیں اور ان کی بیگم ہیں اور سالے ہیں ان کے ذریعے انہوں نے کوشش کی لیکن جو بائیڈن وہ راستہ جاتا ہے یوکے سے اسرائیل اسرائیل سے امریکہ لیکن امریکہ کسی بھی صورت میں اب عمران خان صاحب کے لیے بھی پوزیٹیو نہیں ہے جس طرح عمران خان نے اس کو امریکہ سپر پاور کو بدنام کیا عمران خان نے چینہ سے بھی اپروچ کی لیکن چینہ کے ساتھ انہوں نے جو سی پیک میں کیا اور چار سال میں کیا ہے تو کیا وہ اس کے سفیر نے تو صاف طور پر کہہ دیا تھا اب آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کے اس موجودہ حکومت کو تو پوائنٹ تری کیوں دیا عرب ڈالر سی پیک شروع ہو چکا ہے تو اعتماد اس حکومت پہ تو عمران خان کو وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا ہے عمران خان تالبان کی طرف دیکھ رہے تھے وہاں سے بھی ابھی تک ان کو کوئی پذیرائی نہیں ملی اب تحریک تالبان پاکستان ہے جس کی طرف ہو سکتا ہے ان کو پذیرائی ملے دوسرا رشیہ کی طرف بھی انہوں نے کوشش کی لیکن رشیہ کی سپورٹ اس لیے کوئی افیکٹیو نہیں ہوں گی کہ جی امریکہ اور پوری لابی انہیٹو کی اگر اگینسٹ میں ہے تو رشیہ اکیلے کیا کر سکتا ہے کیونکہ رشیہ کا تو ٹرکی اور یہ دوسرے ممالک ہیں وہاں بھی ہے ملائشیا اور ٹرکی میں بھی تو انہوں نے یہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کہا بھی گیا ہے کہ بینقوامی کسی اہم ترین راستہ نکالا جائے اور وہاں سے پریشر ڈالوائے جائے موجودہ حکومت کو اور اپنے ریلیف لیا جائے اسٹیبلشمنٹ پر پریشر ڈالا جائے تاکہ ان کو ریلیف ملے ان کو ایناروں ملے تو یہ چند بہت اہم باتیں تھی جو میں نے کہا آپ کو بتانا ضروری ہے چند چیزیں آ جائیں ہاتھ میں تو میں آپ کو ہیں ہاتھ میں انفارمیشن بھی ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ تصدیق شدہ تو میں ان تمام چیزوں کے نام آپ کو آپ کے سامنے لے آوں گا کہ کون سی کنٹری ہے کون لوگ گرفتار ہوئے ہیں کیا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ان کی گرفتاری کس بنیاد پر ہو رہی ہے فوات کی شیخ رشید صاحب سیاست چھوڑ رہے ہیں نہیں چھوڑ رہے ہیں سب چیزیں سامنے آ جائیں گی ڈاکٹر دانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ دیجئے اللہ حافظ